السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب ہم سنتے ہیں سورة طاہا کے رکو نمبر دین کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تاوة اخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَغْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْحِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُوحًا فَتَبَلَّى فِرْحَوْنُ فَجَمَحَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطْرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أُصَفَّى وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُنْسَى إِنْ مَا أَنْ تُلْقِيَرَ إِنْ مَا أَنَّ كُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخْوَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَاءَ فَأُلْقِيَ السَّاحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا قَالَ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَمْ آذَنَا لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرُ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرُجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوحِ النَّخْلِ لِوَلَتَعْلَمُنَّ أَيْيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ حَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَقَاضِ إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا قَطَيَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرُ والله خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ لَا يَمْتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأَلَوْهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْرِهَا فَأَلَوْهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ناظرین اکرام اب تک ہم سورة طاحہ کے رکو نمبر تین کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم اس کے قواعد پڑھتے ہیں من ہا نون ساکن ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں اظہار تو یہاں صرف اظہار یعنی نون ساکن کے مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی لیکن غنہ کی کوئی آواز یہاں ادانہ ہوگی اس کے بعد خوالقناکم خواہ حروف پر میں سے ایک حرف سوگول پڑھیں گے اور قوف آگے جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف اس پر جزم ہے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم پڑھیں گے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا یہاں پہ من ہا پھر آئے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا غنہ کی آواز یہاں نہیں ہوگی نُخْرِجُكُمْ خواہ کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف پر میں سے ایک حرف ہے اور را پر کسرا ہے تو اس کو باری پڑھیں گے را کے تعلق سے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ را پر زبر اور پیش آنے کی صورت میں گول پڑھتے ہیں اور اس پر زیر آنے کی صورت میں باری پڑھتے ہیں یہاں اس کو ہم باری پڑھیں گے تا روتن دونوں جگہ تا کو باری پڑھیں گے اور بیچ میں جو را ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے کیونکہ بھی پڑھ چکے ہیں را پر زبر اور پیش آنے سے اس کو گول پڑھتے ہیں اس کے بعد تا پر تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا کیونکہ قائدے کے مطابق نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے اب یہاں تنوین ہے اس کے بعد حروف حلقی میں سے حرف حمزہ آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا اور کسی قسم کوئی گنہ کے آواز یہاں نہیں ہوگی اخ را خوا کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے اور را کو بھی گول پڑھیں گے کیونکہ قائدے کے مطابق اس پر زبر یا پیش آنے کی صورت میں اس کو گول پڑھتے ہیں اور اعلامت وقف آیت آنے کے وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تبیلی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وَلَقَدْ قَاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے اس کو ہم نے گول پڑھا اور آگے جو دال ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے تو قلقلہ کا جو حرف ہے اس پر جزم آ جائے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے وَلَقَدْ اس طرح سے اَرَوَيْنَاهُ عَرْوَا پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ قواعد میں اس بات کا ذکر ہے کہ عروا پر زبر یا پیش آئے تو اس کو گول پڑھتے ہیں اس کا بات آیاتنا کلہا فَقَلَّبَ عزال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کو سخت الفاظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے سختی کے ساتھ اگر سخت آواز سے پڑھیں گے تو وہ عزا کی آواز ہو جائے گی تو اس کو پڑھیں گے فَقَلَّبَ وَعَبَ علامت وقف آیت آنے کے وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا اور وقف کرتے ہوئے یہاں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ